موسیقی اسلام علیکم ویویرز ویلکم این مائی چینل دیسی فوٹ اینڈ ویلوکس کیسے آپ سب امید کرتے ہو حیرے سے ہوں گے ویویرز آج کی ہماری رسپی ہے ایک کچھے کیمے کے کباب میں بنا رہی ہوں اور جس کے لئے میں نے لے لیا جی فنکے جی کیمہ اچھے سے اس کو دھولی ہے اور ایک بڑے سائز کا پیاس لیا ہے باریک کاٹ لیا ہے آر سے دس جوویر لیسن کے باریک باریک ان کو بھی کاٹ لیا ہے ادرک کا ایک پیس تین ادرد ہری مرچیں ہرا تھانیا اس کے علاوہ سپائسز میں ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون لال مرچ ہاپ ٹی سپون ریڈ چیلی پلیکس ون ٹیبل سپون پشت میتھی ون ٹیبل سپون پشت تھانیا ون ٹیبل سپون انار تانا ون ٹیبل سپون سالٹ ون ٹیبل سپون زیرا چھوڑا سا کرش کر لیا ہے پورڈر کی کاملے نہیں لیا بلکہ کرش کیا ہوئے ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون سب سے پہلے جو پیاز لیسن اور ہری مرچے کو تھوڑا سا گرینڈ کرنا ہے اس کے بعد اس کو اکیمے میں بلکہ کریں گے جو پیاز ادرک لیسن ہری مرچے پرنے پہلے تماؤٹر بھتانا دھول دے تھی ایک ادر تماؤٹر بھی شامل کیا ہے اس کو کرنے لگیے بلکہ کریں گے اگرینڈ کی ہوئے پیاز ٹیماتر ادرک لسن کوکی میں میں شامل کر دیا ہے اب اس میں شامل کریں گے بلکہ کریں گے پیچلی فلکس نارتانو زیرا ہجھ کھین龍 ہمم روما بیسن ردنیا آپ اچھے سے اس کو مکس کریں گے میں نے آدھ دو لیا ہے اچھے سے آپ اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے آپ اس کو مکس کرنا ہے کمام مسائلیں اس میں یک جان ہو جائیں کمام میں سو بیوز کیمے کو اچھے سے مکس کر لیا ہے ابھی اس کو 10-15 منٹ کیلئے فریج میں رکھ کریں گے تاکہ یہ سٹل ہو جائے اس کے بعد فرائی کرتے ہیں کڑای میں کھئی کرم کر لیا ہے اب ہرکی آنج کا رگباب کو فرائی کرنا ہے اور اس کے لئے یہ میں بدد لے رہی ہوں ساکھے کباب کے کباب سے کباب دھائیں یہ کچھ اس طرح سے کباب کی شیب بنای ہے ہماری ریسپی کچھے کمی کے کباب ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں اس کی فائنل لک کتنے خوبصورت آ رہی ہے ساتھ ہر دنیا کی چٹنی بھی بنا لی آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسی لگی کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا ظاہر ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس کسی اور ریسپی کے ساتھ اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ هاتھ ملتے ہیں